بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ٹروزر ڈیزین برائیں گے ٹروزر کو ہم نے ریڈی کر کے یہ لیس باریکسی لگا لی ہے دونوں پانچوں کے اوپر اور پانچے کی چڑائی ہم نے رکھی ہے ساڑھے آٹھ ہنچ اور یہ ہم نے جن کے یاپ پیپر لے لے یہ میں نے چیز بکرم لی ہے اس کی چڑائی ہم نے چار ہنچ رکھی ہے اور اس کی لمبائی ساڑھے تین ہنچ رکھی ہے چڑائی والی طرف سے ہم ایسے فولڈ کریں گے فولڈ کر کے ایسے کونے سے ہم نے سکیل کو رکھنا ہے بلکل چڑائی کے درمیان میں اور کونے سے ایسے لین کریٹ کر لیں گے اب اس کو کٹنگ کر لیں گے اس کی شیو یہ ایسے کٹنگ ہو گئی اور یہ ہم نے چیز بکرم لی ہے جس کی مکمل چڑائی ہم نے رکھی ہے پانچ اینچ اور یہ دو لینے لگائیں ہیں ان کے درمیان کا فاصلہ ساڑھے تین اینچ ہے اور دونوں طرف جو ہم نے چھوڑا ہے وہ خافہ فینچ ہے اور یہ دیزین کو ایسے دبل فولڈ کر کے درمیان کا نشان لگا لیں گے ہم اور یہ پٹی کا بھی چیز بکرم کا بھی درمیان کر لیں گے اور اس کی چڑائی ہماری پانچے کے مطابق ہے جتنی ہمارے پانچے کی چڑائی ہے دونوں کا درمیان کر کے درمیان کے ساتھ اسے درمیان میچ کریں گے لین کے اوپر یہ دیزین کا کنارہ رکھیں گے اور جیسے ہم نے یہ شیپ کی کٹنگ کی تھی ویسے اس کو ایسے کریٹ کر لیں گے ساتھ ساتھ لین کریٹ کر لیں گے پھر بلکل اس کے برابر رکھیں گے ایسے کونے کے ساتھ کونہ ملاتے ہوئے نیچے سے اور لین کے اوپر دیزین کا کنارہ ہونا چاہیے اس طرح بھی ہم ایسے ہی بنا لیں گے یہ دیزین ہمارا کچھ ایسے بن گیا اور اب ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ بلکل ہم نے لین کے اوپر کرنی ہے بلکل کونے پہ روکنا ہے نہ کونے سے پہلے ہم نے کینچی کا روکنا ہے نہ کونے سے زیادہ ہم نے کٹ کرنا ہے بلکل جیسے ہم نے دیزین بنایا ہے ویسے ہی اس کی کٹنگ کرنی ہے کہیں سے بھی کمیا زیادہ نہیں کرنا تو دیزین کی لوک بھی کمیا زیادہ ہی ہوگی اور پھر وہ دیزین صفائی کے ساتھ بنا ہوا اچھا نہیں لگے گا اور یہ ہم نے کٹنگ کر لیں اس کی لوک ایسے آئی ہے اب ہم ٹروزر لیں گے یہ ہم نے ٹروزر لیا ہے ٹروزر کی ہم نے یہ بیک سیڈ لی ہے ایسے یہ ڈیزین کو بلکل سیٹ کرتے ہوئے رکھیں گے نیچے سے فاصلہ ہم نے ایک جیسا رکھنا ہے یہ کونے سے فاصلہ یا لیند سے فاصلہ ہم نے یہ رکھا ہے ڈائی انچ بلکل برابر رکھتے ہوئے ہم اس کو ایسے پریس کر لیں گے پھر اس شیپ کو رکھیں گے بلکل یہ درمیان کا فاصلہ ایک جیسا رکھیں گے اور کونے کے اوپر کونے آنے چاہیے اور پریس کر لیں گے اور یہ ہم نے پریس کر لیا بلکل برابر فاصلہ ہے اور کونے کے اوپر کونے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے بلکل اس کے درمیان میں دونوں طرف ایک جیسا کپڑا ہونا چاہیے اور یہ ہم نے یہ کٹنگ کر لیا اور یہ ہم نے گلو لیا ہے اور اس کے کونوں میں سیدھے ٹک لگا لیں گے ہم اور گلو لگائیں گے یہ چیز بکرم کے اوپر اور کپڑے کو ایسے فولڈ کر لیں گے اور یہ کونہ بنائیں گے پہلے تھوڑے سے کپڑے کو ایسے فولڈ کریں گے گلو لگا کر پھر یہ پوری چیز بکرم کے اوپر گلو لگا کر یہ کپڑے کو ایسے فولڈ کر لیں گے یہاں سے پھر کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے کہ کونہ ہمارا نوکدار اور اچھا بنے اور اس طرف بھی ہم ایسے ہی لگائیں گے کپڑے کو فولڈ کریں گے کونہ بھی ہم ایسے ہی بنائیں گے اگر کونہ آپ صفائی کے ساتھ بنا لیں گے تو ڈیزین کی پوری لک اچھی آئے گی کیوں اس ڈیزین میں زیادہ کونہ اچھا بننا چاہیے تھوڑا سا کونہ فولڈ کریں گے پھر یہ پورے کپڑے کو فولڈ کریں گے اگر پھر بھی باہر نکل رہا ہے تو کپڑے کو تھوڑا سا اور اندر کی طرف فولڈ کر کے پھر ایسے سیڈ سے فولڈ کر دے ایسے ہی یہ کونہ بلکل نوکدار بنے گا ایسے ہی ہم یہ جو پانچے کا دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر بھی ایسے گلو لگا کر اس کو پریس کر لیں گے تو گلو سوک جائے گا تو ڈیزین ہمارا وہاں پر ہی فکس ہو جائے گا کونے دیکھیں اس کے نوکدار بنے ہیں اور یہ ہم نے پریس بھی کر لیا دونوں کے کونے دیکھیں کتنے نوکدار بنے اور یہ صفائی کے ساتھ ہمارا کپڑا فولڈ ہوا ہے اور یہ ہم نے ٹیشو فیبرک لیا ہے جس کی چڑائی ہم نے رکھی ہے ساڑھے ساتھ ہیں یہ دونوں طرف سے ہم نے ریڈی کر لیا ہے ٹیشو کیسے رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم گلو لگا لیں گے اگر آپ گلو نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو سوئی کے ساتھ کچھا کر لیں یا پھر پینوں کے ساتھ کچھا کر لیں گلو لگانے سے یہ ہوگا تھوڑا سا یعنی کہ یہ یہ ڈیزین ہمارا وہاں پر ہی فکس ہو جائے گا ہمیں سلائل لگانے ایزی ہوگی اب اس کے اوپر بھی ہم گلو لگا لیں گے اور درمیان کا فاصلہ اس کا ایک جیسا رکھتے ہوئے اور کونوں کے اوپر کونیں آنے چاہیے ملکل درمیان کا فاصلہ ایک جیسا رکھیں گے اور کونوں کے اوپر کونیں آنے چاہیے تو یہ ڈیزین کی لک اچھی آئے گی اور ڈیزین پہنا ہوگا اچھا لگے گا پھر اس کو پریس کر لیا ہم نے یہ ڈیزین ہمارا فکس ہو گیا دونوں طرف سے ٹیشو فیبریک کو ہم نے کٹنگ کر دیا اب ہم اس کے کنارے کے اوپر سلائل لگائیں گے بلکل کنارے کے اوپر ہم نے سلائل لگانی ہے کونے پہ مشین کو رکیں گے اور جب مشین کو کونے پہ رکیں گے تو مشین کی سوئی ہماری نیچے ہونی چاہیے ایسے کونہ ہمارا اچھا بنے گا جب بھی ہم نے مشین کو روکنا ہوتا ہے تو مشین کی سوئی نیچے ہونی چاہیے کونہ ہو یا گلائیں ہوں یعنی کہ جو بھی ہم سلائل لگائیں گے آگے جب ہم سلائل لگائیں گے تو وہاں پہ ٹانکہ اچھا آئے گا اور ڈیزین ہمارا وہاں سے صفائی کے ساتھ بنے گا اور پلیس اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو اور نیو 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 زین بننے کے لئے ملیں گے اس کے بعد جو ٹیشو جو بیک سیڑ ہے اس کے اوپر اگر آپ ترپائی کرنا چاہتے ہیں تو ترپائی کر لیں ویسے جب ہم یہ فیٹنگ کی سلائی لگائیں گے تو ٹیشو دونوں طرف سے سلائیوں میں آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف ہم نے اس لائے ترپائی کرنی ہے تو دونوں طرف ترپائی کر لیں وہ زیادہ صفائی کے ساتھ ہمارا اڈزین بن جائے گا دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے یہ بازو کے اوپر دامن کے اوپر بھی بن سکتا ہے اب ہم اس کی فیٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ٹروزر کی فیٹنگ کر لی اور یہ دیکھیں بلکل درمیان سے بھی اس کا کونہ بنا ہے اور یہ اڈزین دیکھیں ہمارا بنا ہوں اب بہت پیارا لگ رہا ہے آپ نے کمنس کر کے لازمی بتانا ہے کہ آج کا اڈزین آپ کو کیسا لگا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی